اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں ہم سبھی کا خیر مقدم ہے کل ہم نے کیا مذہب کی بنا پر مجرموں کے جرموں کا آکلم کریں گے پر بتاتے ہوئے ہیں مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری پر رکھتے سوالوں پر بھی عوام کے تاثرات یعنی کچھ کہنا چاہتے تھے اور ساتھ میں گجرات کے اڑانی پورٹ پر اکیس ہزار کروڑ کے ڈریکس پکڑے گئے اس پر بھی بات ضروری ہو جاتی ہے جہاں مہز سو گرام ڈریکس پر گو دی میڈیا کے ارنم گو سوامی سٹوڈیو میں چلا چلا کر ڈریکس دو ڈریکس دو کہتے دیکھا گیا تھا پورے ملک میں مہز سو گرام ڈریکس پر ہنگامہ مچا ہوا تھا سوشاند سنگھ کی سہلی ریا چکرورتی کے پاس سو گرام ڈریکس کو ملنے کو لے کر ہنگامہ ہڑا کیا گیا تھا خیر اس معاملے کو لے کر شوشاندہ کامریس حکومت کو گرانے کی بھی پوری کوشش بھاج پائیوں کو جانب سے کرنے کی بات بھی بارہا کئی جاتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرے کس ہزار کروڑ کے ڈریکس پر سب کے موہ میں دہی کیوں جب ہوئے سب کے موہ پر تعلق کیوں لگے ہوئے کہاں ہے وہ گو دی میڈیا جو چیخ چیخ کر سو گرام ڈریکس پر آواز اٹھا رہی تھی کیا مطلب کس طرح دوگلی پولیسی اس ملک میں چلی جاتی ہے اس کا ایک بار پھر احساس تو ہوتا ہے لیکن اسی رویش پر چلتے ہوئے سبھی کو دیکھا دی جا رہا ہے یہ زمین فروش میڈیا کس طرح خاموش ہے یہ بھی ایک معاملہ دیکھنے کے برابر ہے اب معاملہ مولانا کلین صدقی کی گرفتاری کو لے کر ایک بار پھر ہنگامہ برپا کرنے کے کوشش کی جارے ویسے بھی جب چناؤ ندیق آنے لگتے ہیں تو دہشتگردوں کے حملے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں کئی جگہ پر دہشتگرد پکڑے بھی جاتے ہیں لہٰذا چناؤ جب ندیق آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھراما جیسا ایک آدھاملا بھی ہو جائے خیر اب مولانا کلین صدقی کو لے کر مذہب تبدیل یعنی دھرمان طرح کا انجام لگا کر گرفتاری کر لیا گیا ان پر یہ بھی انجام ہے کہ جب اس ملک میں اپنی مرضی سے کوئی بھی مذہب تبدیلی کی اجازت ہے تو آخر کانونی اور غیر کانونی مذہب تبدیلی کیا ہے اور یہی آج کا سواب ہے اور اسی پر چرچہ کریں گے کہ آخر جائز مذہب تبدیلی کیا ہے اور غیر کانونی مذہب تبدیلی کیا ہے پھر کا پرستنزموں کے نامنی حد کائیت سے لے کر نیوز چینل کی سکرین اور اخبار کے پنے آئے دن مسلمانوں کے اخلاف مذہب ہونے والے پرپوگنڈوں سے بھر ملتے ہیں اسی کڑی میں سوشل میڈیا پر بھی آئے دن مسلمانوں اور ان کے مذہب کے خلاف بیانات کیے جاتے ہیں انہیں داروں تنزیموں کے ذریعے مسلمانوں کے مذہب کو آتنکواد سے جوڑا جاتا ہے انہیں تہشتگرد کھولے عام کہا جاتا ہے لیکن ایسی بیانبازی پرپوگنڈے کرنے والوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اس بیچ اگر کوئی مولانا کلیم سدھی کی زبیانبازی کا گلت پرپوگنڈے کا جواب دینے کے لیے اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا ہے تو وہاں مجرم کسے ہو جاتا ہے اگر ان کے ذریعے دیئے گئے اسلام کے حقیقی پیغام سے کوئی متاثر ہو کر کسی نے دھرمان طرح یعنی مذہب تبدیل کر لیا ہو تو اس میں کس کا دوش ہے مولانا کا اسلام کا یا پھر مذہب تبدیل کرنے والے شخص کا اول تو یہاں جرم ہے یہ نہیں کیونکہ بھارتی یہ سنگیدان یعنی کہ آئینے ہندنے مذہب اپنانے سے لے کر مذہب تبدیل کرنے تک اور یہاں تک کی ناسٹیگ ہونے تک یعنی کہ کوئی خدا کو نہیں ماننے والے حق اپنے شہریوں کو یہ سنگیدان دیتا ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنی مرجی سے مذہب تبدیل کرتا ہے اور لاکھ پوششوں کے باوجود وہ گھر واپسی کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر کون دوشی ہے پھر کس پر الزام لگایا جائے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے والے مذہبی رہنما یا اس پیغام سے متاثر ہو کر اس مذہب کو اپنانے والا شخص آخر جائز مذہب تبدیلی کیا ہے ایک عام علم رکھنے والا شخص بھی بتا دے گا کہ درا کر دھمکا کر لالچ دے کر دھرمان طرن کرانا نہ صرف ادھرم ہے بلکہ کانون کی نظر میں بھی جرم ہے لیکن اپنی مرضی سے مذہب تبدیلی کرنا کب سے جرم ہو گیا ہے مرضی سے مذہب تبدیل کرنا جائز نہیں ہے تو پھر سمیدان میں لکھے جائز مذہب تبدیلی کا مطلب کیا ہے اس دیش میں ہندو ہے مسلم ہے ہیسائی ہے سکھ ہے یہودی ہے ونگائت ہے بہت ہے باہی ہے پانسی ہے جائن ہے اس کے علاوہ ایک بڑی تائدات میں نافتی بھی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتی موجودہ ستہ دار یا ان کے اختہ دار پذیر لوگ اور ان کے ماتحق کرنے والا سرکاری عاملہ ابھی بھی صرف ہندو سے مسلمان بنے لوگوں کو ہی جرم مان رہا ہے کیا مسلمان سے ہندو بننا بھی جرم کی زمرے میں آتا ہے یا نہیں کیا اسے جرم کی زمرے میں رکھا جائے گا یہ بھی سوال ہے اتر پردیش کے شاملی کے کاندھلا محلے میں رہ رہ بن جانا جاتی کے لوگوں نے تقریباً بارہ سال پہلے الگ ریت ریواج کو لے کر ہوئے بحث سے آج یعنی کے تنگ آ کر مذہب تبدیل کر لیا تھا پچھلے میں نے بھاجپا اور ہندو توعدی تنزموں کے لوگوں نے بن جانا سماج کے تین پریواروں کے 19 لوگوں کا شدی کرن کرا کر ہندو دھر میں واپ سکھ رہے اب اسے کیا کہا جائے گا UPATS اسے ناجائز مذہب تبدیلی کے زمرے میں رکھے گی یا اسے جائز تبدیلی مانا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسے جائز ہی دھرمانتران مانا جائے گا کیونکہ بنجارہ جاتی کے لوگوں نے مذہب کو چھوڑ کر دھرم اپنایا ہے اس لئے کسی مہنط کے خلاب کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا کوئی بینک بیرنس یا بینک ڈیٹیل سے نہیں خنگا لی جائے گی لوگوں کا دھرمانتران کرا کر اس دیش پر اپنا راج خطاپیت کرنے کے کہانی بھی نہیں گڑی جائے گی اس دیش میں آئے دن سینکڑوں لوگ دھرمانتران کرتے کچھ اپنا دھرم مذہب چھوڑ کر دوسرا دھرم یا مذہب اپناتے ہیں تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کسی دھرم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ خود کو ناستیق ہونے کا اعلان بھی کر دیتے بھارت کا سمویدان یعنی دستورے ہند میں نا تو آستیق سے ناستیق بننا جرم ہے اور نا ہی مذہب بدل کر کوئی دوسرا دھرم بدلنا جرم کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دھرم نرپیک سمویدان رکھنے والے دیش کا آتنک ویروہ دی دستہ دھرم بچانے میں لگا ہوا ہے منمانی طریقے سے دھرمانتران کی جائے دو ناجائز کہانیاں بنانے میں جھٹا ہے ناجائز کہانیاں گھڑی جاتی ہے یا آتنک مخالف دستہ خلے جلاسوں سے گھر واپسی کا اعلان کرنے والے ہندو تو آدی تنظیموں کو تحفظ فرام کرتا ہے لیکن ایک مخصوص مذہب کے بارے میں فیلائی جا رہی گلت فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے والوں پر نکیل کسی جاتی ہے ایسے وارداتوں کو دیکھتے ہوئے یا کہنے میں کوئی ذاتی نہیں ہونی چاہیے کہ بھارتی سیاسی پارٹیاں نہ تو سیکلرزم میں آستہ رکھتی ہے انہیں کے بھروسہ رکھتی ہے نہ لوگ تنطر میں یہاں پورا تنطر ہی بہو سنکھیانک واد یعنی اکثریت سے متاثر ہے یہ ایک افسوسنا پہلو ہی کہہ سکتے اتحاد مدیک نکھنے شکریہ اللہ حافظ